ڈاکٹر فرزانہ باری سماجی کارکون ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ کیا کہیں گی کہ اس سارے معاملے پر 133 خواتین کا دس ماہ میں قتل ہو جانا کیا کافز کرنے والے اداروں کی کہیں پر کوتاہی ہے یا پھر وہ تنظیمیں جو لوگوں کی سوچ بدلنے کے لیے کام کر رہی تھی ان کی کوئی کوتاہی ہے یا پھر عوام کے شعوروں آگے ہی کی کوتاہی ہے دیکھیں یہ تو ہمارے سمجھے پورے سماج کی کوتاہی اور یہ ناکامی ہے اور ہمارے ریاضی اداروں کی یہ ناکامی ہے کہ یہ جو عورتوں کے خلاف جس طرح کے ضرور رہے ہیں ان جرائم میں نہ تو ہم ان کو روکنے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور نہ جو لوگ جنم کر رہے ہیں اور عورتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ان کو نہ ہمارے ادارے کسی قسم کی ان کی پکڑ کر رہے ہیں ان کو سزائی نہیں مل رہی ہیں جس سے اس طرح کے روجانات میں اور بھی دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جو بھی ہمارے سماج میں اس وقت لوگوں کی محرومیاں ہیں ایک الینیشن ہے اور اس کا حمیازہ جو ہے وہ عورت بھوکت رہی ہے تو یہ میں سمجھوں کہ یہ باہتیت قوم ہم سب کی جو ہے یہ ایک اجتماعی ناکامی ہے سماجی حقیقتی اور حقیقتی سطح کے پر بھی جس طرح ابھی میری جو پولیگ ہیں بھینے جو ریپورٹ کر رہی تھی بلکل دیکھیں ہم نے ابھی اس چیز کو ہی اپنی چجی ہمارے حقیقتی سطح پہ ہم یہ ابھی جاننے میں بلکل ہی نہیں ہے کہ کس حد تک یہ جو ظلم ہے عورتوں کے سلاب ہمارے معاشرے میں سرائیت کر چکا ہے یہ جو کیسیز ریپورٹ ہوتے ہیں جن کو یہ کولیکٹ کرتے ہیں یہ تک آٹے میں نمک کے برابر آپ سمجھیں کہ یہ ریپورٹی کیسیز ہوتے ہیں تو تشدود جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں کیونکہ ہر طرح کے تشدود اضافہ ہو رہا ہے لیکن سن سے تشدود جو ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ ایسے معاشروں میں جہاں پہ تشدود ہوتا ہے رون آف لاؤ نہیں ہوتا لوگوں میں جہالت ہوتی ہے اور کسی کی جو عدالتی اور کرمنل جسٹس سسٹم لوگوں کو مجرموں کو سزائے دینے میں کام رہتا ہے تو ان معاشروں کے اندر ظاہر ہے کہ جرائن بڑھتے ہیں اور عورتوں کے اوپر بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے کیونکہ عورت سے زیادہ کمزور کبکہ ہے ہمارے سماج کا تو انہوں پر ہمیں زیادہ ظلم ہوتا نظر آتا ہے تباک صاحب کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اس واقعات کے رونے میں علاقے کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے کہ اس کا ذکر کرنا چاہ رہی تھی آپ کو یہاں کو جو دیکھیں اس کی تہر بھی ناکہ جو نے کی نا میڈیا نے کی یہ چند مطلب افراد کے وجہ سے ہم اس کے پیچھے لگے رہے تو آج سات سال کے بعد جا کے ایف آئی آر کٹی ہیں اور لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو یہ ستتحال ہے سات سال تک وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے کوئی سخترد کرنی ہوگی اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہر طرح کا رکھتوخ استعمال کیا جا رہا ہے اور جب تک ان لوگوں پر سزائی نہیں ہوتی ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ یہ اس کیس میں بھی جو اتنی کا مشہور کیس ہوا پوری دنیا میں پاکستان کی برنامی ہوئی اتنی لڑکیاں ماری گئیں تین لڑکوں کا قتل ہو گئے لیکن پھر بھی آج تک ہم ان کے مجرموں کو نا فکرنے میں کامیاب ہوئے اب پہلی دفعہ آپ دیکھیں کہ کم کم چار کر لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا تو یہ تو صورت حال ہے یہاں پہ دیکھ سبا آپ کی نظر میں کیا بہتری آنی چاہیے کیسے اقدامات ہونے چاہیے کہ معاشرے کو اس جانب جانے سے روکا جا سکتا ہے دیکھیں سپرے روکنے کے لیے تو آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھیں ضرورت ہے ظاہر ہے کہ عورتوں کے اوپر ظلم کے جو محرکات ہیں سب سے بہی تو وجہ یہی ہے کہ عورت مرد کے رشتے کی جو نابرابری ہے وہ ایک وجہ ہے کہ جہاں مرد چاہے دھر کے سطح پہ ہو یا کمیونٹی کا جو ہے کمیونٹی کا سردار ہو تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں یہ کوئی بلکل جو ہیں دوسرے درچے کی شہری ہیں یہ مردوں کی ملکیت ہیں ان کو جس طرح سے چاہے چاہے ان کو آپ ونی کر دیں مردوں کے جو آپ کی جگرے نکتانے کے لیے عورتوں کا لینڈین کر دیں ان کو ونی کر دیں یا یہ سوکال مردوں نے اپنی غیرت اور وہ اس کو عورتوں کے ساتھ لنک کیا ہے یہ تو وہ مسائل ہے کہ جب تک سماج میں عورت کی کوئی برابر کی حیثیت نہیں ملے گی اس کو ایک برابر کا انسان نہیں سمجھا جائے گا اور اس کو وہ مرد کے مقابلے میں ہر طرح سے محکور رہے گی اور دوسرے درچے کی شہری رہے گی تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ دل جو ہیں ہوتے رہیں گے